مفتی تاریخ مسود لیکچرز ایک بات کہتا ہوں ہم قسائی بھائیوں کا احترام کرنے کے باب کرتے ہوئے کہتا ہوں لیکن کنٹرول میں نہیں آتے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے جانور گرایا قسائی جیسے ہی چار رگیں کار دے یا آپ خود کار دیں خود زبا کریں تو جس کھونٹے سے جانور بندہ ہوا تھا جو کسائی کنٹرول میں نہیں آرہا اس کھونٹے سے اس کھونٹے سے اس کھونٹے کو باندے آن فورا اور بولیں جب تک یہ تھنڈا نہیں ہو جاتا ہم آپ کو یہاں سے کھولیں گے نہیں تو میں سب کسائیوں کی ب جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں اور جو کنٹرول میں نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں اب قسائی حضرات کہتے ہیں مفتدہ ہماری بیزتی کرنے بھائی میں ان کی بیزتی کر رہا ہوں جو کنٹرول میں نہیں آرہے آپ تو چار رگیں کارڈ کے ارام سے بیٹھ جائیں گے اور آپ انتظار کریں گے جانور تھنڈا ہونے کا تو خدا نہ خوستہ میں آپ کے بارے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے معزز افراد کو کھونٹے سے باندہ جائے میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا کہ چار رگیں کارٹنے کے بعد پھر وہ فوراں حرام مغز میں چھوڑا مارتے ہیں تاکہ جانور تھنڈا ہو جائے اس مکروح عمل سے بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قسائی کنٹرول میں نہیں آئے گا جتنے لوگ ابھی جانور پہ تھے جانور کو چھوڑ کے وہ سارے قسائی پہ آ جائے اس کو پکڑیں اب جانور نے اب کہیں نہیں بھاگنا اچھا بھائی سلیپنگ انجیکشن لگا کر قربانی کرنا قربانی سے پہلے بکرے کو سلیپنگ انجیکشن لگانا کیسا ہے شمائلہ سعید سلیپنگ انجیکشن لگانا یا بہوشی کے انجیکشن لگانا یہ نجائز ہے اس سے قربانی حرام تو نہیں ہوگی جانور کی چار رگیں کٹ گئیں زندہ حالت میں چاہے بہوش ہو یا سو رہو تو قربانی تو ہو جائے گی لیکن یہ خلاف سنت ہے اور اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے بہوشی میں خاص طور پ پاتا بہت سارے خطرات ہوتے ہیں تو وہ جو زبا کے پورے مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے اس لئے بہتر یہ یہ کہ نہ سلیپنگ کا انجیکشن لگائیں نہ بہوشی کا انجیکشن لگائیں اور اسی طرح زبا کریں تاکہ زبا کی برکتیں پوری طور پر حاصل ہو البتہ کوئی جانور کنٹرول میں نہیں ہے بلکل یہ ایک وحشی ہو چکا ہے اور دے ادھر اٹھا کے پٹھا دیکھیں گے آپ نے یوٹیو بے ویڈیو جانور اٹھا کے ہو بندہ مارا ہو ادھر اٹھا کے پٹھا تو ک کنٹرول میں لینے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اسے پہلے فائر کر کے گرایا بھی جا سکتا ہے اسے بہوشی کا انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے مجبوری میں جائز ہے نارمل ایسا ٹھیک نہیں ہے رات میں قربانی کا حکم قربانی کا وقت تک ہوتا ہے کیا رات میں قربانی کرنا جائز ہے صدیقی صاحب انڈیا سے دیکھیں قربانی کا ٹائم شہر میں بخرید والے دن دس ذلہجہ کو جہاں پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد سے قربانی کی جا سکتی ہے اور گاؤں دہاتوں میں صبح صادق کے بعد ہی ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو اور پھر تیرا ذلہجہ یعنی بخرید کا پہلا دن دوسرا دن تیسرا ذلہجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک قربانی جائز ہے جتنا جلدی کریں گے اتنا سواب زیادہ ملے گا رات میں بھی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے کراہت ہے اس میں دو وجہ سے ایک تو یہ کہ رات میں اندھیرہ ہوتا ہے یہ بھی خطرہ ہے کہ جانور کی غلط رگ نہ کر جائے دوسرا جانور اکثر آرام کر رہے ہوتے ہیں تو جانور کو تکلیف اس میں زیادہ ہوتی ہے تیسرا یہ کہ شائر اسلام دن کی روشنی میں کیا جاتے ہیں قربانی شائر اسلام میں یہ چھپکے کرنے والا عمل نہیں ہے تو رات کے اندھیرے میں شائر اسلام کو نہیں زندہ کیا جاتا دن کی روشنی میں تبیہ دیکھیں نا عید کی نماز شائر اسلام میں ہے دن میں ہے وہ جمعہ شائر اسلام میں ہے دن میں ہے تو اسلام کے جتنے بھی شائر ہیں ان کو دن میں قائم کیا جاتا ہے اندھیروں میں نہیں قائم کیا جاتا ہے بہتر یہی ہے کہ قربانی رات کے اندھیرے میں نہ کی جائے کر لی تو ادا ہو جائے گی بہرحال اچھا بھئی اگر قربانی یا حلق سے پہلے توافع زیارت کر لیا حج میں کنکری مارنا قربانی کرنا اور سر مڈانا اگر کسی نے سر مڈانے سے پہلے توافع زیارت کر لیا تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں اور اگر قربانی سے پہلے توافع زیارت کر لیا تو وہ کیسا ہے محمد عمیر لاہور سے دیکھیں حج میں یہ جو تین چیزیں ہیں نا کہ مزدلفہ سے جانے کے بعد پہلے دن جمرہ یا حقابہ کی جو رمی ہے وہ کرنا اور پھر اس کے بعد قربانی کرنا پھر سر مڈانا ان تین چیزوں میں تو ترتیب لازم ہے اور پھر بہتر یہی ہے کہ ان تین چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد توافع زیارت کرے سنت عمل یہی ہے لیکن اگر کسی نے توافع زیارت پہلے کر لیا تو ناپسندیدہ تو ہے مگر کوئی دم واجب نہیں ہوتا اور تواف پھر بھی ادا ہو جاتا ہے یعنی قربانی سے پہلے رمی سے پہلے یا سر مڈانے سے پہلے ہی کسی نے توافع زیارت کر لیا لیکن بخریت کے ایام میں کیا ہو یہ ضروری ہے تو بھی اس کا حج ادا ہو جائے گا اور کوئی دم بھی واجب نہیں ہوگا لیکن افضل نہیں ہے سنت کے خلافہ یہ سنت یہی ہے کہ جب آپ گئے ہیں تو تمیز سے پورا جیسے سارے حاجی کر رہے ہیں وہی کر لیں کیا جلدی ہے کہ فوراں بھاگ بھاگ کے جا کے توافع زیارت کرنا حج میں جب جایا کریں تو تمیز سے اتمنان سے ٹائم لے کے جایا کریں کہ تمام ارکان کو اپنے اپنے وقت پر ترتیب کے ساتھ سنت طریقے سے کرنا ہے اسی کام کے لیے تو آپ آئے ہیں لاکھوں روپے آپ نے خرچ کی ہیں اس میں افرہ تفریح نہیں جی فوراں بھاگنے کی فکر ہوتی ہے یہ بہت ہی نامناسب بھرکت ہے تو آپ تمیز سے یہی کر لیں کہ پہلے رمی کریں اور اس کے بعد پھر آپ قربانی کریں اور پھر اس کے بعد آپ حل کریں سر مڈائیں احرام سے نکل آئیں پھر اچھے بچوں کی طرح تمیز سے توافع زیارت کے لیے چلے جائیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں بلکہ تجربے کار لوگ بھی کہتے ہیں پہلے دن توافع زیارت میں بے انتہار اش ہوتا ہے تو آپ اگلے دن کر لیں تاکہ آرام سے ہو جائے لیکن وہی ہے نا کہ بس جلدی جلدی اتنی ہوتی ہے کہ کچل جائیں گے مر جائیں گے لیکن یہ ہے کہ فوراں کرنا ہے ایک دو دن کا فرق برداشت نہیں ہوتا ہمارے حاجی بھائیوں سے اچھا بھئی حج میں قربانی اچھا یہ ہو چکا حج بہتر ہے یا غریبوں کی مدد بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کی شادی کرا دو کیا کسی غریب کی یا اپنی بیٹی کی شادی کرانے سے حج کی فرضیت ادا ہو جائے گی یہی اتراز قربانی کے متعلق بھی کیا جاتا ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دے محمد دسلیم اختر انڈیا سے دیکھیں قربانی ہے حج اگر فرض ہے واجب ہے تو پھر تو قربانی اور حج ہی کرنا پڑے گا غریب کے شادی نہیں کرا سکتے آپ یعنی اگر آپ کے ذمہ حج فرض ہے تو حج کرنا پڑے گا غریب کی وجہ سے حج مؤخر کر دیا تو گناہگار ہوں گے اسی طرح بیٹی کی شادی پہ بھی حج کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے حج فرض ہے تو کرنا پڑے گا یہ سوال نفلی قربانی اور نفلی حج میں کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی نے فرض حج کر لیا ہے اب وہ نفلی حج یا نفلی قربانی کر رہا ہے واجب قربانی بھی ہو گئی اب ایک اور حصہ ڈال رہا ہے وہ نفلی ہے واجب نہیں ہے سواب کے لیے کر رہا ہے تو اس کے لیے غریب کی مدد زیادہ بہتر ہے یا قربانی زیادہ بہتر ہے یا غریب کی مدد زیادہ بہتر ہے یا نفلی حج زیادہ بہتر ہے تو دیکھیں اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں ایک نوعیت کی عبادت کا مقابلہ آپ دوسری نوعیت کی عبادت سے نہیں کر سکتے حج کی الگ فضیلت ہے صدقات و خیرات کی الگ فضیلت ہے صدقات و خیرات کے لیے پورا سال پوری زندگی پڑی ہوئی ہے حج اور قربانی کے ایام مخصوص ہیں یہ ایام نکل گئے تو دوبارہ نہیں ہوگا تو اس لیے اگر کوئی شخص ایسا ہے غریب ہے اور اس سے صدقات و خیرات نہیں ہوتے اور فرض حج بھی اس نے ادا کر لیا ہے یا واجب قربانی بھی ہو گئی ہے اس کی اور وہ غریب ہے پورے سال اس کے لیے صدقات و خیرات کرنا بہت مشکل ہے وہ قربانی یا حج والی فضیلت تو حاصل کر چکا ہے صدقات و خیرات والی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہی اب اس کے پاس پیسے آئے ہیں تو ایسے غریب کو یہی کہا جائے گا کہ بھئی تم نے حج اور قربانی تو کر لی ہے اب اگر تم نے صدقہ نہیں کیا تو تم صدقے کی فضیلت سے محروم ہو جاؤگے تو اس لیے تم صدقہ کر لو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کسی غریب کی شادی کر دو کسی کا پیٹ بھر دو اور یہ جہنا اس طرح سے تم کر لو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ حج اور قربانی والی عبادت کا ثواب مل گیا صدقے والی عبادت کا ثواب تمہارے عمال میں کم ہے لیکن اگر کوئی مالدار ہے پورے سال صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے تو اس کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ بھئی صدقات و خیرات کے لیے تو پورا سال پڑا ہوا ہے یہ قربانی اور حج کی فضیلت تمہیں پورے سال میں دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی اور یہ ایک الگ نوعیت کی فضیلت ہے اس کے الگ ثواب ہیں اس کے الگ برکات ہیں تو اس کو مالدار کو یہ کہا جائے گا کہ پورا سال پڑا ہے صدقہ خیرات کرتے رہنا تم بہتر یہی ہے کہ ایام حج میں ایک اور نفلی حج کر لو کیونکہ اس کا بڑا ثواب ہے عرفہ کا وقوف اور اس میں دعائیں مانگنا حدیث میں آتا ہے شیطان روایت ہے کہ شیطان جو ہے نا سر پہ خاک ڈال رہا ہوتا ہے عرفہ کے دن کہ آج کتنے لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم سے بری کر دیا ہے شیطان کی پوری محنت کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے عرفہ کے دن تو اتنی بڑی فضیلت ہے تواف زیارت اور عرفہ کا وقوف احرام کی حالت میں کیا اللہ کے عاشقان کا ایک حجوم ہوتا ہے دیوانوں کا ایک حجوم ہوتا ہے تو اس لیے اگر کسی کو اللہ نے بہت زیادہ مالی بست دی ہے وہ حج بھی کر سکتا ہے صدقات و خیرات بھی کر سکتا ہے تو ایام حج میں بہتر ہے ایک اور حج کر لے وہ اس کی زندگی پہ بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور حج کرنے کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے ایسے گناہوں سے پاک صاف جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جناؤ تو توبہ بھی کرے ایسا نہ ہو کہ صرف حج پر اکتفا کرے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں اور قربانی کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایام نہر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے تو ہر بال کے بدل میں ایک نیکی ملتی ہے تو صدقات و خیرات کے لیے تو پورا سال ہے تو غریب کے لیے جو قربانی واجب ہو گئی ہو غریب پہ تو قربانی واجب نہیں ہوتی لیکن اگر اس نے یہ فریضہ ادا کر لیا ہے یا واجب تھی اور واجب ادا کرنے کے بعد اب صدقات و خیرات کے پیسے نہیں بچتے اس کے پاس زیادہ یا پیسے بچتے ہیں ان پیسوں میں آپشن ہے کہ قربانی کرے یا صدقہ کر لے تو اس کو تو ہم یہ کہیں گے بہتر ہے صدقہ کر لے لیکن ایک مالدار آدمی کے لیے دونوں عبادتیں کہا جائے گا لوگ اکثر مالداروں پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ہر سال حج پہ جاتے ہیں اتنے پیسے کسی غریب کو کیوں نہیں دیتے بھائی آپ جاؤ پتا چلے گا کہ وہ اتنے پیسے غریبوں کو بھی دے رہے ہیں پورے سال تو ان کو حج سے نہ روکیں عمرے سے نہ روکیں ہم نے بڑے بڑے نیک بندے اللہ کے دیکھیں بڑے بڑے بزرگان دین جن کو اللہ نے مالی وسط دی وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے ہر سال عمرہ کرتے تھے وہ کہتے تھے بھائی ہم سے نہیں اللہ کے گھر کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو یہ ہر ایک کا اپنا مزاج ہے اپنا ذوق ہے جو جس طرح سے کر رہا ہے اس کو کرنے دیں ہاں جو نان نفخہ آپ پہ واجب ہے وہ بھارال کرنا پڑے گا مثال کے طور پر آپ کے ماں باپ بھوڑے ہیں آپ کے بیوی بچوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور آپ فرض حج ادا کر چکے اور اب آپ نفلی حج کے لیے جا رہے ہو ادھر بیوی بچے رو رہے ہیں اسکول کی فیصے نہیں ہو رہی ہیں ان کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو ایسے موقع پہ تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ خرش کریں کیونکہ بیوی بچوں کے جو واجب حقوق ہیں وہ تو آپ پر واجب ہیں ماں باپ بیوی بچے یہ تو واجب ہیں آپ پر تو اس کے لیے تو پھر جانا جائز ہی نہیں ہوگا قربانی کا گوش جہاں سے آیا کیا وہاں لوٹانا ضروری ہے کیا قربانی کا گوش جہاں سے آیا وہاں دینا ضروری ہے جیسے کہ عام رواج ہے محمد عزیفہ گل کراچی سے نہیں جی بلکل غلط ہے اور یہ رواج اگر ہے تو رواج بھی ختم کریں یہ تو نہیں کہ جس نے گوش بھیجا تو آپ بھی گوش دیں تو بلکل غلط ہو گیا تو فائدہ کیا ہوا اس کا گوش بھیجنے کا قربانی کی خال کا کیا کریں کس کو دیں قربانی کے بعد چمڑے کے مسارف کیا ہیں رحیم الدین متحدہ عرب امارہ سے دیکھیں جس نے قربانی کی ہے وہ جانور کا چمڑا خود بھی استعمال کر سکتا ہے بیچ نہیں سکتا بیچا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی لیکن ویسے استعمال کر سکتا ہے اس سے خال کو دباغت دے دے نمک لگا کے رکھ لے اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے اب بچپن میں قربانی کے جانور سے مسلح بنانے کی ناکام کوشش کی تھی مجھے تجربے نہیں تھے تو اب یوٹیو پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں بہت سارے طریقے مل جائیں گے آپ کو تو ایک بڑا اچھا لیدر مل جاتا ہے آپ کو تو وہ جائز ہے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی اسی طرح قربانی کی خال آپ کسی کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں خلاصہ یہ کہ اس سے بزنس نہیں آپ کر سکتے جس کو صدقہ کیا وہ جو چاہے کرے آپ کے لیے اس کو یا تو ایز ایٹ ایز استعمال کریں یا اس کو بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں ورنہ اس خال ہی کو صدقہ کر دیں آپ اجرت میں بھی نہیں دی جا سکتی قصائی کو کہ تم یہ جانور زبا کرو خال تمہاری بھی یہ بھی جائز نہیں ہے قربانی کی خال امام مزد کو دینا کیا قربانی کی خال امام کو امامت کی وجہ سے دینا جائز ہے احتشام الحق امامت کی وجہ سے کا مطلب یہ کہ امام کی اجرت میں وہ شامل ہو پھر تو حرام ہے لیکن اگر امام کی اجرت کا حصہ نہیں ہے بلکہ امام غریب ہے اور غریب اور مستحق سمجھ کے اس کو دیا جا رہا ہے تو کسی کی بھی غریب کو دی جا سکتی ہے تو امام بھی اگر غریب ہے تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے قربانی کی خال گھر میں استعمال کرنا کیا قربانی کی خال اپنے کسی ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں کوئی چیز بنوا کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں حزیفہ ندیم کراچی سے جی بلکل کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بلکل جائز ہے لیکن بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی جانور کے سات حرام اجزاء جانور کی جو سات حرام چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک غدود بھی ہے یہ غدود کیا چیز ہوتی ہے وضاحت کر دیں نور الامین حقانی جانور کے جو چند آزا حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہے کہ قرآن نے خبیص چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں جانور کی جہاں ہر وقت گندگی کا وہ یوں سمجھیں کہ مقر ہیں جیسے خسیتین ہیں یا شرمگاہ ہے یہ سب ہر وقت گندگی سے آلودہ رہتے ہیں تو یہ بھی سلیم التباہ انسان کو یہ چیزیں کھاتے وے گھن آتی ہے تو اسی طرح غدود غدود کا مطلب جانور کا کہیں بھی پھوڑا نکل آیا بیماری کی وجہ سے پھوڑا نکل گیا یا کوئی بھی جو رسولی جسے کہتے ہیں تو اب کیا کیا آپ نے جانور زبا کرنے کے بعد وہ پھوڑے میں جو گوشت تھا وہ نکال کے کھا گیا تو وہ بھی خبائص میں داخل ہے گندگی میں داخل ہے تو ہر خبیص چیز ناجائز ہے تو اس لیے فقہ حنفی میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا ہے قرآن کی اس آیت کی وجہ سے تو پھوڑے وڑے نکل آتے ہیں جانوروں کے رسولی نکل آتی ہے اید کتنے دن کی ہوتی ہے ایک دن کی یا تین دن کی عید الفطر اور عید الازحہ ایک دن کی ہوتی ہے یا تین دن دن کی زوجہ منصور کرک سے دیکھیں عید الازحہ تو تین دن کی ہوتی ہے اس معنی میں کہ تین دن قربانی ہوتی ہے اور عید الفطر ایک ہی دن کی ہوتی ہے البتہ عید الفطر میں ایک دن روزہ حرام ہے اور عید الازحہ میں چوتھے دن بھی روزہ حرام ہے یعنی ایام تشریخ جو ہے نا تین دن قربانی کے اور ایک چوتھا دن وہ بھی ایام تشریخ میں آتا ہے لہذا چار دن تک روزہ حرام ہوتا ہے پورے سال میں پانچ دن ٹوٹل ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے کون سے دن قربانی کا ثواب زیادہ ہے کیا قربانی کرنے کا ثواب تینوں دن ایک ہی ہے یا پہلے دوسرے اور تیسرے دن میں فرق ہے شہاب اظہار امریکہ سے جتنا جلدی کریں گے اتنا ثواب زیادہ پہلے دن ثواب سب سے زیادہ دوسرے دن تھوڑا کم تیسرے دن تھوڑا اور کم تو اس لئے پہلے دن کریں زیادہ بہتر ہے چوتھے دن قربانی کرنے کا حکم کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے کیا نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے عزیز احمدینیہ سے نہیں جی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے اور صحابہ کے بہت واضح فتاوہ ہیں کہ قربانی صرف تین دن ہے اس پر میں نے ایک زمانے میں چند سال پہلے آڈیو کلے پہ ایک دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا تو آپ چاہیں تو آڈیو بیان ہے میرا سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ کوئی ہمارے پاس اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے لیکن اس کے خلاف حدیث موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ قربانی صرف تین دن ہوتی ہے تیسرے دن قربانی ہو تو بال اور ناخن کب کاٹیں گے اگر مجھے تینوں دن قربانی کرنی ہو تو میں اپنے بال اور ناخن پہلے دن قربانی کے بعد کاٹ سکتا ہوں یا پھر ساری قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن کاٹنا بہتر ہے فقیح الزمان دہلی سے یہ آپ کا نام ہے یا آپ کا لقب ہے فقیح الزمان بارال آپ پہلے دن جب قربانی کر لیں جب پہلی قربانی ہو تو بس اس کے بعد بال اور ناخن کاٹ لیں دوسرے دن تیسرے دن کا انتظار نہ کریں آپ عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا کیسا ہے کیا عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا سنت عمل ہے اگر ہاں تو کیا برش کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں بنت عزیز احمد انڈیا سے عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید والے دن جب تک قربانی کا گوشت نہیں آ جاتا آپ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے تو آپ پہل کرتے تھے قربانی کے گوشت سے اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے زیافت ہے تو یہ توازو اور عبدیت کا تقاضی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت ہمیں نہیں مل جائے گا جو قربانی کا گوشت ہے جو اللہ کے ہم مہمان ہیں تو ہم وہی کھائیں گے سب سے پہلے تو اس لئے افضل یہی ہے کہ عید کے دن آپ کچھ بھی نہ کھائیں پانی مانی پی سکتے ہیں تو ویسے آپ کچھ نہ کھائیں جب تک گوشت قربانی کا سامنے نہیں آ جاتا تو قربانی کا گوشت آپ استعمال کریں بہتر ہے لیکن بعض دفعہ قربانی شام کو ہو رہی ہے اثر میں ہو رہی ہے تو سارا دن تو پھر آپ بھوکے پیاسے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر کھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے